اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی تواہده ودنا فی تفرده و جلا فی سلطانه وعظمہ فی ارکانه لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو کفراً احد اللذی جاء لنا من المتمسکین بولایت علی بن عبی طالب السلام علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائہ مجمعین اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذینا آمنو کتبا علیکم السیام کما کتبا لالذینا من قبلیکم لعلکم تتکون سلوات پڑھ لے بلند آواز سلام علیہ محمد و آل محمد میں انتہائی مشکور ہوں قبلہ سکت الاسلام السید لطیف سین نکوی صاحب قبلہ کا اور آل مہدی سنٹر کے تمام عراقین شفیڈ سے جو تعلق ہے ان کا انہوں نے مجھے حکم دیا کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے آپ نے یہ پرگرام کرنا ہے میں حاضر ہو گیا آپ کو کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور یہ پرگرام خصوصاً عصال سواب جو بزرگ شخصیت تھی جو اس دار فانی سے اس عبدی زندگی کی طرح فجرت کر گئے ہیں جناب راجہ سجاول مرہوم مخفور خان صاحب ان کے لیے ایک مرتبہ صورت فاتحہ پانے ہیں عمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بسم اللہ وآلہ 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 و� اللہ علیکم السیام کہ تم پر روزے کو لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے جیسا پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا یہ کیوں لکھا گیا تھا اسی لیے لعلیکم تتکون تاکہ تم اس سے فیدہ اٹھا کر متقی ہو جاؤ اب اس آیہ مجیدہ میں اگر آپ غور فرمائیں سبحان اللہ کیا لطف و کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے صحبان ایمان تو اللہ مخاطب منافقین سے نہیں ہے فاسقین سے نہیں ہے مشرقین سے نہیں ہے کفار سے نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے مومنین سے کہ اے صحبان ایمان تم میری بات کی تباہ کرتے ہو میری بات کی تعد کرتے ہو لہذا میں بھی تم سے مخاطب ہوں اور اللہ کیا فرماتا ہے آیت میں اور دیکھیں آپ کی بلا یعنی یہ ہمارا پرگام استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم بیان کریں گے یا ایوہ الذین آمنو اے صحبان ایمان حالانکہ جن سے اللہ مخاطب ہے وہ تو پہلے ہی صحبان ایمان ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم صحبان ایمان تو ہو لیکن میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم اس نسخے پر جو ابھی میں بتا رہا ہوں تمہیں اس پر عمل کر کے تم متقی ہو جاؤ یعنی تمہیں ایک اور ڈگری مل جائے سپیشل ڈگری ملے تمہیں اور وہ ملے گی کب جب تم اس ماہ رمضان میں میرے اس نسخے پر عمل کرو گے اور میں چاہتا ہوں کہ صحبان ایمان ہی متقی ہوں آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہے ہم کہ اگر صحبان ایمان تو اس کا قید امیر المومنین علی ابن عبی طالب اگر آپ وہ ڈگری لے لے تقوے والی تو اس بارے میں کیا ہے امام المتقین علی ابن عبی طالب تو اللہ سبحانہ وتعالی صحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ تم تقوی اختیار کرو کیا کرو کتب علیکم السیام تم پر روزے کو لکھ دیا گیا ہے کیا مطلب کہ واجب کر دیا گیا ہے تم پر اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے اور یاد رکھو یہ تمہارے لیے بارے گراں نہ گزرے یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی مسیبت آگئی ہے نہیں یہ تمہارے فیدے کی بات ہے کیوں اگر تم کوئی نیکی کرو گے اچھائی کرو گے تو تمہارے نفس کے لیے یہ اچھا ہے اللہ کے لیے کوئی فیدہ نہیں ہے کیوں اللہ بے نیاز ہے اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت رہی ہے اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو میرا متی ہو وہ تقوی اختیار کرے اور تقوی اختیار کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بتایا سوم کی صورت میں سیام کی صورت میں اگر آپ دیکھیں ماہ رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ رمضان خود اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ماہ رمضان کہا کرو رمضان نہ کہا کرو اور یہ بغفرت کا مہینہ ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ جلانے والا مہینہ جلانے والا مہینہ رمضان یرمیزو وہ مہینہ جس میں تمہارے گناہوں کو جلایا جاتا ہے ختم نہیں کیا جاتا ختم نہیں بلکہ وہ فیل ہی گناہوں کی پھار دی جاتی ہے اور پھار کر اس کو جلا دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے اور اس میں اس کا استقبال کیسے ہو ایسے استقبال کرنا چاہیے مومن کو دیکھ لفظ کیا استعمال ہوا یا یوہلذین آمنو اے مومنو اے صاحبان ایمان میں تم سے مخاطب ہوں کہ تم جیسے ناتے کے قرآن کا استقبال کرتے ہو ایسے سامتے قرآن کا بھی استقبال کرو کیا مہینہ کیا جیسے ناتے کے قرآن کی آمد پر تم جشن مناتے ہو اسی طرح سامتِ قرآن کی آمد پر بھی تمہیں بڑھ کر سینہ کھول کر اللہ کا شکر ادا کر کے استقبال کرو کہ میرا کریم اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے پھر زندگی عطا کی کہ میں اس ماہِ مبارخ میں اپنے گناہ ماف کروا کر اور میں اپنے جنت میں آلہ درجے پر چلا جاؤں دیکھیں نا یاد رکھیں کہ زندگی کا ملنا بھی برکتِ رمضان کی وجہ سے ہے ماہِ رمضان کی وجہ سے ہے ورنہ کتنے پچھلے سال لوگ موجود تھے لیکن اس سال پھر چلے گئے اس ماہِ مبارک کے آتے آتے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع عطا کیا کہ اس ماہِ مبارک میں اگر تم کیونکہ معصوم تو ہم ہیں نہیں تو اس ماہِ مبارک میں اپنے گناہ آمال کے ذریعے سے اللہ کے نسخے پر عمل کر کے تم ختم کرا لو اور اس ماہِ مبارک کے حوالے سے قبلہ اتنے آمال ہیں اتنے آمال ہیں کہ پورے سال کے آمال ایک طرف اور اس ماہِ مبارک کے آمال ایک طرف اور اسی ماہِ مبارک میں مواقعات کا جو سلسلات بنایا تھا نبی پاک نے وہ اسی ماہِ مبارک میں بنایا تھا بھائی چارہ اور دیکھیں دوستو کہ اس میں کرنا کیا ہے کیونکہ ادامہ میں وقت میں اتنی گنجیش نہیں ہے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع بلا گفتگو کریں گے کہ مواقعات بھائی بھائی بنایا اس مہینے میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں کرونا کی وبا ہے اور اوپر سے ہمارے پاس الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماہِ مبارک بھی آ گیا ہے اس وبا کے دوران تو جیسے رسول اللہ نے مواقعات قیم کی تھی تو اس مسئبت کی گھڑی میں بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائے اور یاد رکھو یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ سریکی ہے یہ کشمیری ہے یہ جناب یوکے کا ہے یہ انگلیس کا ہے یہ ہندوستان کا نہیں شیعان ایلی جہاں بھی ہے وہ شیعہ ہے وہ یاد رکھو شیعہ ایلی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا صرف وہ بھائی نہیں بلکہ رشتے دار کی طرح ہوتا ہے رشتے کی طرح خون کے رشتے کی طرح ہوتا آپ اندادہ کریں افریقہ کے رہنے والے حضرت ابو ذر غفاری لبنان کے رہنے والے اور حضرت سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے لیکن سب بھائی ہیں کیوں اسی لیے کہ سب ایلی والے ہیں اسے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کوئی فارسی نہیں ہے کوئی لبنانی نہیں ہے کوئی افریقی نہیں ہے سب ایلی والے ہیں تو یہ مساواد کا مہینہ بھی ہے کہ ایک ہی صف میں جب بیٹھ جاتے ہیں بڑے سے بڑا بندہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بیٹھ کر افتاری کرتا ہے تو اس مہینے میں کیونکہ وبا کی وجہ سے بعض ممالک میں یہ ممنوع ہے وہ بھی اسی لیے کہ تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے تو ان حکماء کے اور ڈاکٹروں کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے تو سوم کا معنی کیا ہے قبلہ آپ ذرا یہ توجہ فرمائیں کہ سوم کسے کہتے ہیں سوم سیام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے نفس کو روک لیں اپنے نفس کو روک لیں یعنی ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال ہیں جو مباہ ہیں نفسوں کو روک لینے کا نام روزہ ہے اور اس ماہ میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے اندر کی وہ طاقت جو سو چکی ہوتی ہے نفس امارہ کی وجہ سے ختم ہو چکی ہوتی ہے تو روزہ رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ قوت وہ ویوز وہ لہریں وہ انرجی آپ کی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ ریچارج ہو جو ہونا شروع ہو جاتی ہے جو شیطان جیسی ویرس پر کنٹرول کر لے آپ دیکھیں نا کہ بھی آج کل ایک وبا ہے کرونا کی اس میں آپ نے غور کیا کہ لوگ ڈان کیوں کیا گیا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ اسی لئے تاکہ وبا ختم ہو جائے یہ منتقل نہ ہو اسی لئے روزہ بھی اسی لئے آپ پر واجب کیا گیا ہے تاکہ شیطان کا جو ویرس آپ کے اندر گھر کر چکا ہے روزہ رکھنے سے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا اللہ علیہ وسلم تو میرے دوستو یہ آپ کا لاکڈاؤن سمجھیں آپ اس مہینے میں آپ نے لاکڈاؤن کرنا ہے کھانے سے پینے سے کس لئے اللہ کے عمر کے اطاعت میں کہ اس رب نے حکم دیا ہے وہ چیزیں جو اس نے حلال کی تھی آپ نے پھر اس کے حکم سے اپنے آپ پر حرام کر لی ہے بہت سمجھے حرام کر لی ہے تو جب آپ نے حلال چیزیں اپنے اوپر روک دیں گے اپنے نفسیں کہیں گے کہ بھئی میں نے اس کو میں نے نہیں کھانا یا اس سے میں نے استعمال نہیں کرنا تو وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر حرام کی ہوئی ہیں اس سے بات طریقہ احسن آپ رکھ سکتے ہیں جب اللہ کے حکم سے آپ حلال سے رک گئے ہیں تو پھر اسی رب کے حکم سے آپ حرام سے کیوں نہیں رکھ سکتے بات سمجھے ہیں تو اس ماہ مبارک میں سیام کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں ویل پاور اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں آپ اپنے اندر انرجیہ کیسی پیدا کر سکتے ہیں جو شیطان کے ویرس سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور یاد رکھو دوستو معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا ایک دن دوسرے دن کے برابر نہ ہو ایک دن دوسرے دن سے برابر نہ ہو بلکہ اگر آپ نے کل دس نے کیا کی تھی تو آج گیارہ ہونی چاہیے بات سمجھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے مولا سے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ جو شجرہ تیبہ کا ذکر ہے کہ جس کی جڑے زمین میں ہیں اور اس کی شاخِ آسمان میں ہیں اس شجرہ تیبہ سے کیا مراد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم مکہ میں آنا بیت اللہ آجانا وہاں میں تمہیں بتاؤں گا جب تمام صحابہ اکرام وہاں پہنچے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم نے تو گزارش کی تھی کہ ہمیں وہ شجرہ تیبہ بتائیں جس کی جڑے زمین میں ہیں اور اس کی شاخِ آسمان میں ہیں تو وہ درخت تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آ علی میرے قریب آ جب علی علیہ السلام قریب آئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی میرے کاندھو پر سوار ہو جا اور رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنے کاندھو پر سوار کر کے بتایا اے میرے صحابیوں انا شجرہ تیبہ وہ شجرہ تیبہ میں ہوں اس کی جڑے زمین میں ہیں اور اس کی شاخِ آسمان میں ہیں اور علی میری شاخ ہے اور فاطمہ میرا پیوند ہے فاطمہ تو زہرہ پیوند ہے یعنی نبوت اور امامت کے درمیان جو پیوند ہے اسے زہرہ کہتے ہیں اور ہمارے شیعہ ہمارے پتے ہیں میرے دوستو یاد رکھو درخت کا پتہ معلومات پتے سے ہوتی ہے پتے کو دے کر پتہ چلتا ہے یہ کس درخت کا پتہ ہے اگر آپ لوگوں کے آمال کردار آپ لوگوں کے ایسی ہوں گے جیسا قرآن چاہتا ہے یا دین چاہتا ہے تو دیکھنے والے کہیں گے کہ اس پتے کا تعلق شجرہ تیبہ سے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام المتقین کا متقی شیعہ ہو کہہ لوائے اور بے نمازی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین اس کا عیلی ہو اور وہ جناب قرآن کو پڑھنے کے قابل بھی نہ ہو باب العلم کا ماننے والا ہو وہ عیلی جو ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہے سلو ما شیتم اے لوگوں جو پوچھ رہے ہیں پوچھ لو اور اس کا چہنے والا جاہل ہو اس کو واجبات نماز کا پتہ نہ ہو اس کو وضو کا پتہ نہ ہو تو خدا کے لئے اس کے لئے آپ شرم محسوس نہ کیا کریں جو عالم دین ہیں یہ تم لوگوں پر حجت ہے اس وقت ان سے سوال کیا کریں لا حیاء فی الدین دین میں کوئی حیاء نہیں ہے کوئی امی مسئلہ ہو آپ فوراں پوچھیں تو میرے دوستو موہم معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو شیعہ ہے اس کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوگا اور یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ ماہ رمضان کہا جاتا ہے اس کو اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ سارا سال تو میرا انتظار کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میں اللہ تیرا انتظار کرتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں عطا کروں یا ایوہل انسان مغرق برب کل کریم اے انسان بتا تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو تجھے اس کریم رب سے دور کر رہی ہے کیا میں تیرا اچھا رب نہیں ہو میں نے کون سی نعمت ہے جو تجھے عطا نہیں کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ میں ایک ماہ تمہیں دے رہا ہوں ایک شہر تمہیں دے رہا ہوں ایسا مہینہ جس مہینے میں ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے خضاں میں درخت کے پتے جھڑ اور یاد رکھیں دوستو جہاں اور آمال ہیں اس ماہ مبارک میں اس ماہ مبارک میں ایک رات کا غسل کرنا بھی مستحب ہے ہر رات ماہ رمضان مبارک میں غسل توبہ کرنا مستحب ہے اور جب آپ کے بدن سے پانی کے کترے گر رہے ہوں تو آپ اس وقت دعا مغک رہے ہیں بار الہا یہ پانی کے کترے نہیں ہیں میرے گناہوں کے کترے ہیں اے میرا کریم اللہ مجھے اس سے دور کر دے میرے ان گناہوں کو جلا دے تو میں نے عرض کیا ہے کہ رمضان ماہ رمضان کا مطلب کیا ہے جلانے والا مہینہ جو تمہارے گناہوں کو جلا دے اور اس مہینے کے عنوان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس مہینے میں معصومین علیہ السلام سے بڑی تعقید کی گئی ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ ایک ہزار مرتبہ انہا انزلنا فی لیلت القدر کی ضرور تلاوت کریں ایک ہزار مرتبہ اس کی بڑی تعقید ہے اور کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کہ ہم کیا روزانہ قرآن ختم کریں امام فرماتے ہیں نہیں مولا دوسرے دن ختم کریں قرآن امام فرماتے یہ تمہارا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک میں ہر معصوم چالیس قرآن ختم کیا کرتے تھے اور ہمارے لئے کیا حکم ہے معصوم فرماتے ہیں کہ تم تیسرے دن قرآن ضرور ختم کیا کرو اس ماہ مبارک میں اور اگر اس ایک اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت آپ نے پڑھ لینا تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے مہینے میں اور اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کے قریب آپ کے قرآن ختم ہو جائیں گے ایک قرآن ختم کرنے کے بدلے میں اس ماہ مبارک میں اور آپ دوست دوستو دیکھیں اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو چھ ہزار سے اوپر قرآن کا ثواب اور اگر یہی ہمارے مرہومین کو آپ بخش دے تو ہمارے اتنے مرہومین بھی نہیں ہیں تو چھ چھ ساتھ ساتھ آپ ایک ایک مرہوم کو یہ قرآن آ جائے گا اس کا ثواب آ جائے گا اس کا عجر آ جائے گا تو اس مہینے میں اور بھی آمال ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز امام علی علیہ السلام پڑھنے کی بھی تاقید کی گئی ہے کہ ہر رات نماز امام علی علیہ السلام پڑھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ چار رکعت نماز ہے دو دو رکعت نماز کر کے پڑھیں گے قبلہ اور اس میں سورت فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اسی طرح نماز جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بھی پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے وہ دو رکعت نماز ہے اور یاد رکھیں یہ جو سنتیں یا مستحبات ہیں یہ فقط ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ ہم شیعوں کے لئے ہیں اور ہم شیعہ ہی اہل سنت ہیں رسول کی سنت پر تو ہم عمل کرنے والے ہیں تو بی بی فاطمت الزہرہ کی جو نماز ہے اس ایام ان ایامہ مبارک میں وہ اس طرح ہے کہ جناب پہلی رکعت میں دو رکعت ہے جناب فاطمت الزہرہ کی اور اس میں پہلی رکعت میں سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے فاتحہ کے بعد اس کا بہت بڑا جر ہے کم از کم زندگی میں کوئی ایسا ماہ مبارک تو گزرا ہونا جس میں تمام عامال کوشش کر کے بجا لائے جائیں اس لئے میرے دوستو یہ ماہ مبارک ہمارے لئے غنیمت سے کم نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت اطا کیا ہے موقع اطا کیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ہم آمال کے ذریعے سے ہم تقوی اختیار کر لیں اور اس میں خلوص شرط ہے یہ ذہن میں رہے اس میں اس لئے اللہ نے قرآن مجید میں آگے فرمائے اسی اسی اگلی والی آیت میں من تتویع جس نے جذبہ پیدا کیا جس نے خیرن جس نے خیر کا جذبہ اس ماہ مبارک کے لئے پیدا کیا فہوا خیر اللہ تو اس کے لئے یہ اچھا ہے کہ اپنی نیت خالصتاں رکھے وہ اس ماہ مبارک کیامد کے لئے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اتنا جشن منائے کہ میرا اللہ تیرہ لطف و کرم ہے کہ مجھے موقع دیا پھر زندگی ملی کہ میں نے اس ماہ مبارک کو پا لیا اور یہ ماہ مبارک اتنی بڑی فضیلت ہے آپ دیکھیں اس ماہ مبارک کے پہلے ہی روزے میں یکم رمضان کو صحیفہ ابراہیم کا نزول ہے اور اسیر کی چھے تاریخ کو روایت بھی ہے کہ زبور تورات کا نزول ہے پھر آٹھ کو زبور کا ہے پھر انجیل کا ہے اور تئیس کو پھر قرآن کا نزول ہے کیا مہینہ ہے بھئی کہ جس میں تورات زبور انجیل قرآن مجید اس ماہ مبارک میں نازل ہو رہا ہے ایسا مہینہ جس میں یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ اپنے بندو سے جب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اسی مہینے کا انتخاب کرتا ہے کیا مہینہ ہے اور پھر اسی مہینے میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا کہ جناب خطیجت القبرہ کی بھی وفات کے ماہ مبارک میں ہوئی جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں لیکن جناب خطیجت القبرہ کے حوالے سے اتھنٹک تمام متفق ہیں اور اسی میں پندرہ ماہ رمضان المبارک کو سبت اکبر سبز کبا کی آمد ہے سرکار کی ولادت ہے کتنی بابرکت ہے اور پھر اس میں سترہ کو جشن بدر بھی منائے جاتا ہے کبلا وہ بدر جشن جس کا ہیرو فقط میرا مولا علی یبن ابی طالب تھے کیسے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بدر میں تمہاری مدد کی ملائکہ کے ذریعے سے ملائکہ کے ذریعے میں نے تمہاری بدر میں مدد کی ملائکہ کے ذریعے اور امام باقر فرماتے ہیں کہ بدر میں جتنے بھی ملائکہ آئے وہ سب علی کی شکل میں آئے اسی لئے جب مکہ کے مشرقین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا تمہارا بازو کس نے توڑا بھئی تمہارے بھائی کو کس نے مارا تو سب کہتے تھے کہ علی 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 نے مارا کیوں اسی لئے کہ ملائکہ بھی علی کی شکل میں تھے جب اللہ کو علی کے سوا کسی اور کی شکل ہی پسند نہیں ہے تو ہمیں کیوں پسند ہو کسی اور کی شکل اور پھر پھر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ میرے حبیب ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا جو ستر مشرقین کے بندے قتل ہوئے اللہ فرماتا ہے میں نے قتل کیا ہے اور میرے حبیب یہ جو کنکریاں پھیکئے تو نے نہیں پھیکئی وَلَكِنَّ اللَّهْ حَرَمَا میں نے پھیکئی قتل ایلی نے کیے تھے اللہ فرماتا ہے میں نے کیے بہت سوئے تنکریاں رسول نے پھیکئی اللہ فرماتا ہے میں نے کیے اسی مہینے کے حوالے سے میں بس تذکر کے طور پر قبل عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قتل کیے بدر میں تو ایلی کے قتل کرنے کو اللہ کہتا ہے یہ میں نے قتل کیے تو اللہ تلوار لے کے تو نہیں آئے تنوزباللہ جو ایلی نے قتل کیے اللہ فرماتا ہے میں نے کیے ایلی کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے تو دوستو جب ہم کہتے ہیں یا ایلی مدد جب ہم یہ الفاظ نکالتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے مدد لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد کا نام ہے ایلی بات سمئے نہیں ہماری نیت وہ ہی ہوتی ہے کہ یہ جیسے اللہ نے فرمایا یہ ایلی نے قتل نہیں کی میں نے کی ہے تو یہ ایلی نے مدد نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے بات سمئے نا تو اس لئے دوستو تقوی یاد رکھو جو بندہ متقی ہوگا قرآن بھی اس کے لئے ہدیت ہوگا یہ قرآن ہدیت ہے متقی کے لئے اور یاد رکھو متقی اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا امام علی ہو اور معاشر میں ہمیں علی کے نام سے پکارا جائے کہ علی والے آجاؤ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ معاشر میں ہر فرقے ہر اشخاص کو یا جو بھی آپ اس کی ترجمہ کر لیں پکارا جائے گا بے امام ہم اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں علی کے نام سے پکارا جائے تو تمہیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا اور یاد رکھے بہترین زادرہ تقویٰ ہے مل کر درود پڑھے بلندہ واسق اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور مسحب کے جملے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے اکیلے نہیں تھے کبھی نہ گھر سے نکلنے والی زینب بھی ساتھ وہ بھی وہ بھی کہ جب اس کا جی چاہتا کہ نان محمد کی قبر کی زیارت کروں تو میرے مولا آسمان کی طرف دیکھتے پھر زینب کو دیکھتے دیکھ کر کہتے زینب ابھی روشنی باقی ہے اور تو زینب ہے بیٹی رات ہونے دے کیونکہ یہ ایام ہے قبلہ کہ اہل بیت رجب کے مہینے سے سفر میں نکل چکے ہیں رات ہونے دے جب میرے مولا اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے رات کے وقت تو آگے آگے جناب اباس روایت میں ملتا ہے کہ چھوٹی سی تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی آواز دیتی ہے مدینہ کے رہنے والوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ کہ رسول کی بیٹیاں اپنے نانے کی قبر پہ آ رہی ہے اور جب قبر کے قریب پہنچتے اور امام حسن سے کہتے بیٹا حسن جا کر اپنے نانے کی قبر کے چراغ بجھا دیتے اور امام حسن جا کر رسول اللہ کی قبر کے چراغ بجھا دیتے اور جب چراغ بجھ جاتے تو کسی نے سوال کیا میرے مولا یہ آپ رسول اللہ کی قبر کے چراغ کیوں بجھ باتے ہیں تو میرے غیور امام نے جواب دیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ظاہر رسول میری زینب کا سایہ دیکھے میں کہوں گا مولا آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ظاہر رسول شہزادی زینب کا سایہ دیکھے لیکن میرے مولا میرے سردار اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی یہی زینب کبھی کوفہ کے بازار میں کبھی شام کے دربار میں خطبے دے کے کہتی ہوگی کہ اے مسلمانو مجھے چادر دے دو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہو کیا مقام شہزادی زینب کا ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ رو رہے ہیں اس نے امام سے عرض کی مولا آپ کیوں رو رہے ہیں مولا کیا آپ جناب حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں کہ نہیں مولا کیا آپ جناب علی اکبر پر رو رہے ہیں امام فرماتے ہیں نہیں مولا کیا آپ جناب قاسم کی پامال لاش پر رو رہے ہیں امام فرماتے ہیں نہیں امام فرماتے ہیں اے عالم اے شیخ اگر وہ بھی میرے ساتھ ہوتے جس بات میں رو رہا ہوں تو وہ بھی گریہ کرتے طرز کی کہ مولا وہ کیا بات ہے امام زمانہ رو کر کہتی ہیں کہاں زینب کہاں شام عجر ازکار کیا گیا ہے اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور خصوصاً قبلہ لطیب نکوی صاحب ہمارے علامہ صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور المہدی سنٹر شیفیلڈ کے مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جتنے مومنین اس وبا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے میں میرا کریم اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان مرہمین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا اللہ ہمارے اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ سے در گزر اور ہمیں صحیح معنوں میں جس میں تیرا حکم ہوا ہے ہمیں وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اے میرا کریم اللہ ہمیں اپنے نفس امارہ کو شکست دینے پر توفیق عطا فرمائے اے میرا کریم اللہ جتنے مومنین امریکہ میں یوکے میں پاکستان میں ہندوستان میں جہاں جہاں شیعانِ علی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما میرا کریم اللہ خصوصا شفید علمہدی سینٹر کے جو مومنین ہیں ان کے بچوں کو سلامت رکھ اس وبا سے محفوظ رکھ جہاں جہاں شیعانِ علی ہیں جس جس ملک میں ہیں میرا کریم اللہ ان کو محفوظ رکھ بلکہ تمام انسانیت کو محفوظ رکھ اور اس موزی وبا سے بچا میرا کریم اللہ میرا رحمان اللہ ہماری دوں کو مستجاب فرما اور ہمیں یہ تاثیر و توفیق عطا فرما کہ ہم آلِ محمد کا ذکر کر سکے اور آپ کا میرا کریم اللہ اپنا صحیح نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کے شر سے محفوظ فرما میرا کریم اللہ جو مومنین موجود ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کی حفاظت فرما ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما میرا کریم اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کر اے میرا کریم اللہ ان کے پردے سلامت رکھنا اے میرا کریم اللہ آلِ محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما میرا کریم اللہ آخر میں ہماری یہ التجاہ ہے ہمارے امام کا ظہور جلد فرما ربنا تکبل منہ انہ کنتا سمید دعا بحق محمد مصطفیٰ و آلہ تیبین تاہرین الماسومین آمین یا رب العالمین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین